برے صغیر میں ترک خلافت کے تحفظ کے لیے تحریک خلافت کی ابتداء 1919 نے ہوئی اس تحریک کے دوران کچھ علماء اکرام نے برے صغیر کو دار الحرب قرار دیا اور یہ فتوہ دیا کہ انگریزوں کی عملداری میں رہنا مسلمانوں کے لیے مذہبی طور پر جائز نہیں ہے اس لیے ان پر لازم ہے کہ وہ برے صغیر سے ہجرت کر جائے خلافت کمیٹی نے بھی ان کے اس بقدام کے حمایت کی اغانستان ایک پڑوسی مسلمان ملک تھا اس لیے فیصلہ ہوا کہ برے صغیر کے مسلمان وہاں ہجرت کر جائیں مہاتمہ گاندی نے بھی مسلمانوں کو یہ کہہ کے ہجرت پر اپسایا کہ دوسرے ملکوں میں تمہارے مسلمان پائی رہتے ہیں وہ تمہاری ضرور مت کریں گے جبکہ ہندووں کو ہندوستان سے باہر کوئی نہیں جانتا علماء کرام کے فتوے کے بعد برے صغیر سے اغانستان ہجرت کر جانے کا عمل شروع ہوا جگہ جگہ ہجرت کمیٹیاں بن گئیں انہوں نے مسلمانوں کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ اپنا مال اسباب بیچتر اغانستان روانہ ہو جائیں ان کو بتایا گیا کہ اغانستان کا بادشاہ اپنے ملک کی سرحد پر ان کا استقبال کرے گا جس پر مسلمانوں کے ایک اچھی خاصی تعداد اپنا سب کچھ انتہائی کم قیمت پر ہندووں کو بیچ کے اغانستان ہجرت کر گئے لیکن اغانستان چند ہزار مہاجرین کو ہی پناہ دے سکا اور اس کے بعد اپنی سرحد مہاجرین کے لیے بند کر دی دراصل اغانستان ایک غریم علف تھا اور مہاجرین کی کتنی بڑی تعداد کی دیکھ بل کر ہی نہیں سکتا تھا نیز بولے بالے مذہب کے دلدادہ مسلمان بین الاقوامی پبندیوں سے بلکل نواقف تھے جو لوگ اغانستان پہنچے وہ بھی مشکلات میں پس گئے ان کو اغانستان میں روزدار نہ ملا اور ان کی بڑی تعداد گروں کو لوٹ آئی لیکن جب یہ لوگ واپس آئے تو وہ بے گر تھے ان کے پاس روپے پیسہ بھی نہیں تھا اور اپنا مال و اسباب وہ پہلے ہی یہاں کے ہندووں پر بیچ چکے تھے نتیجے کے طور پہ ہزاروں فاندانوں کو سخت مشکلات کا سامنا کھٹنا پڑا اور خود تحریک چلانے والوں کو بھی بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تحریکی حجرت ایک انتہائی جذباتی اور غیر دانش ورانہ تحریک تھی اس سے مسلمانوں کا بے حد جانی اور مالی نبسان ہوا اس کے تمام پہلوں کا اندازہ ہی نہ لگایا گیا غریر مسلمان شدید مالی اور معاشی مشکلات کا شکار ہوئے اور برسغیر کے مسلمان جو پہلے ہی مالی مشکلات کا شکار تھے مزید مالی مشکلات میں گر کے رہ گئے ان میں ایسی بدلی پھیلی کہ اس کے بعد کی قومی تحریکوں میں ان کا تعاون حاصل کرنا مشکل ہو گیا